اسلام علیکم ویلکم ان اپ ڈیٹ اوفیشل چینل میں آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اجلاس ہوا اس اجلاس میں قائم مالک سمیت پاکستان اور ترکی کے وزرائے حرجہ فلسطین کے وزرائے حرجہ کے ساتھ گئے اور فلسطین پر ظلم و ستم روکنے کا مطالبہ کیا اس اجلاس میں فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا گیا اور ترکی کے وزرائے حرجہ نے اپنی سپیچ میں کہا کہ اسرائیل نے فلسطین کے میڈیا کوش نشانہ بنایا ہے ٹاپ ڈاکٹرز کو شہید کیا جا رہا ہے روڈز کو تباہ کیا جا رہا ہے اور کہا کہ ان سب کا ذمہ دار صرف اسرائیل ہے اسرائیل طاقت کے نشے میں انسانیت تک بھول چکا ہے ہمیں اسے روکنا ہوگا اور آخر میں ترکی کے وزرائے حرجہ نے فلسطین کا نقشہ بھی دکھایا اور اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے ظلم کا احساس دلایا آخر میں انہوں نے کہا ترکی فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا اس کے بعد شاہ محمود کو